آج ہم ایڈوانس گروپ تھیوری کا جو ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تھیورم ایمپورٹنٹ تھیورم ہے سٹیٹمنٹ ہے لیٹ جی بی ای گروپ اور ایچ سب گروپ ہے جی کا اینڈ ایچ آلسو نارمل سب گروپ یہ نوٹیشن ہے نارمل کی ایف ای نون لیف ایف ای نون لیف کے ساتھ ہے تو اس کا پیر ہم پروم کریں گے پھر کنورسلی بھی اس کو پروم کریں گے دو گروپ ہوں گے اس کے یہ تب پوسیبل ہے ایچ اس کا نارمل جب جی انورس ایچ جی بلون کرے ایچ میں یعنی اس کا ایلیمنٹ بن جائے فور آل جی بلونگس ٹو جی این ایچ بلونگس ٹو ایچ ہم پروو کرتے ہیں سپوز ایچ جو ہے نارمل سب گروپ ہے جی کا ہم نے پہلے یہ سپوز کر لیا تو پروو دیڈ فور آل جی بلونگس ٹو جی ایچ بلونگس ٹو ایچ جی انورس بلونگس ٹو ایچ since h normal subgroup ہے g کا then by definition definition یہ کہتی ہے اگر h g کا normal subgroup ہے تو g h g inverse is equal to h ہونا چاہیے for all g belongs to g then for پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایک element x جو کہ اس element سے belong کرتا ہے suppose x belong کرتا ہے g h g inverse سے تو x پھر کس type کا ہوگا x is equal to g small h g inverse اس type کا ایک element ہوگا یہ اس طرح سے ہے کہ اگر x belong کرتا ہے g capital h اور g inverse سے پھر اس کے element سے ہم نے لکھنے ہیں چاری سی بات ہے x اگر equal ہوگا تو اس میں سے ہی کسی element کے equal ہوگا تو وہ element ہوگا g small h اور g inverse اس طرح کا element ہوگا جس کے وہ equal ہوگا like this where جو x سے g h g inverse کے equal ہے یہ ہم نے پروو کرنا تھا اس کا مطلب g h g inverse کہاں belong کر گیا h میں since یہ یہاں belong کر گیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے conversely suppose that g h g inverse belongs to h ہم نے suppose کیا ہمیں پروو کرنا ہے we have to prove کہ h جو ہے normal sub group ہے g کا let x belongs to g h g inverse اس میں x belong کرتا ہے پھر x کو اس کے equal ہونا چاہیے small h والے element کے for all h belongs to h but ہمیں پتہ ہے جو g h g inverse ہے یہ تو capital h سے belong کرتا تھا اس کا مطلب x بھی h میں belong کرے گا اگر x belong کرے گا h میں x تو element تھا g کا its mean x کے equal یہ term ہے g h g inverse its mean ہم کہہ سکتے ہیں g h g inverse subset ہوا capital h کا equation number one کا name دے دیں گے اسے اب ہم نے ہمیں پتہ ہے h h سے belong کرتا ہے وہ h کو لکھا جا سکتا ہے h is equal to h e inverse e سے یعنی اگر ہمارے پاس اس طرح سے h ہو ہم h کو h کے equal لکھ کے ایک طرف e سے multiply کر دیں ایک طرف e inverse سے کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طرح ہم ہی کر سکتے ہیں inverse سے پہلے multiply کر دیں پھر h اور e یہ دونوں ہم کر سکتے ہیں تو یہاں بھی اس نے ایسی کیا h کو کیا کیا ہے e h inverse سے multiply کر دیا e سے یہ جو element ہے اس طرح کے element کس میں پائے جاتے ہیں g h g inverse میں its mean یہ سارا اس میں belong کر گیا اگر یہ اس میں belong کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو تھا element تو ہے h تھے element جو small h وہ capital h سے آیا تھا اور یہ element چلا گیا g h g inverse میں ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ h subset ہے g h g inverse کا اب یہ question one اور two کو دیکھیں g h g inverse subset ہے h کا اور h subset ہے g h g inverse کا یہاں ہم نے ایک property پڑی ہوئی ہے کہ اگر x اگر ہمارے پاس ایسا ہو کہ جو ہمارے پاس given x ہو وہ subset ہو y کا اور similarly y subset ہو x کا تو پھر ہم کہتے ہیں implies that x is equal to y یعنی ایک subset ہو دوسرے کا اور دوسرا subset ہو پہلے کا تو ہم یہ condition کہتے ہیں x is equal to y تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے subset ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ h is equal to g inverse g h g inverse its mean h کیا ہے normal sub group ہے یہی ہمیں prob کرنا تھا